مہاراش میں اودھو تھاکرے کے بیٹے اور ساتھ میں ہی راج کے پور منتری آدھو تھاکرے نے اب جو ہے فانیلی ایک اور بہت ہی بڑا کانڈ کر دیا ہے ان کے دورہ کیے گئے اس بڑے کانڈ کی وجہ سے مہاراشرہ کی سیاست جو ہے وہ پوری طرح سے گرما چکی ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا پچھلے کچھ ٹائم سے لگاتار مہاراشرہ میں جب سے اودھو تھاکرے کی سرکار گلی ہے اس کے بعد لگاتار اودھو تھاکرے گھٹ اور ایک نہ سندھے گھٹ آپس میں ہی ملے ہوئے ہیں لیکن اب انہی سب چیزوں کے بیچ میں ایک نہ سندھے گھٹ نے آدھو تھاکرے اور اودھو تھاکرے کو ایک بہت ہی بڑا جھٹکہ دیا ہے ان کے خلاف میں بڑی کاروائی کی ہے جس کے بعد آدھو تھاکرے نے بھی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی بڑا اناؤنسمنٹ کر دیا جس کی وجہ سے مہاراشرہ کی سیاست جو ہے وہ پوری طرح سے گرما چکی ہے اب آکرکر کیا معاملہ ہے وہ میں آپ کو آگے بیڈیو میں بتاتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں ہی بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک کیے بگر مچ جائیے گا آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دو سے تین دنوں سے لگاتار اودھو تھاکرے گھٹ کی طرف سے آدھو تھاکرے اور ساتھ میں ایک نہ سندھے گھٹ کی طرف سے عبدالسطار جو کی ایک کرسی منتری ہیں دو کے دونوں لوگ ایک دوسرے کے اوپر آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں اور ساتھ میں ہی ان دو کے دونوں لوگ دوارہ ایک دوسرے کے خلاف میں ایک دوسرے کو چیلنج کیا جا رہا ہے جہاں پر عبدالسطار کے دوارہ آدھو تھاکرے کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر ان کے اندر ہمت ہے تو وہ جو ہے سلوڈ میں آ کر ریلی کریں جس کو آدھو تھاکرے نے پہلے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا لیکن اب اچانک سے آدھو تھاکرے کو لے کر اپڈیٹ آ رہی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تھاکرے گھٹ کے سیو سینہ نیتہ اور راج کے پور پریواران منتری آدھو تھاکرے کی سلوڈ میں ہونے والی ریلی جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے آدھو تھاکرے نے خود اس بیٹھک کو رد کر دیا ہے اور اس کے بارے انہوں نے میڈیا سے بات کر کے اس کو لے کر جانکاری دی سب سے بڑی بات کہ آخرکار آدھو تھاکرے نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا انہوں نے جب عبدالستار جنہوں نے ان کو سیدھے سیدھے چنوٹی دی تھی ان کی چنوٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا تو آخرکار اب ان کو کس بات کا ڈر لگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس بیٹھک کو رد کر دیا کیا آدھو تھاکرے جو ہے عبدالستار کی طرف سے دیئے گئے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے سے ڈر گئے ہیں کیا عبدالستار کے دورہ جو ان کو چیلنج کیا گیا تھا اس میں کسی نہ کسی وجہ سے آدھو تھاکرے کے مشکلے بڑھ سکتی تھی یا ان کو جو ہے آنے والے ٹائم پر سیو سینہ کو اس سے جھٹکا لگ سکتا تھا اس لئے آدھو تھاکرے نے اس طرح کا قدم اٹھایا لیکن انہی سب چیزوں کے بیچ میں ایک اور اپڈیٹ آئی تھی جہاں پر بتایا گیا تھا کہ آدھو تھاکرے کے ساتھ ساتھ میں وہیں پر اس کے جس سامنے ایک اور ریلی ہونے والی تھی اور یہ جو ریلی ہونے والی تھی وہ سری کان سندھے یعنی کہ ایک نہ سندھے کے بیٹے کے دورہ کی گا رہی تھی جس کے بعد لگاتار یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا ایک نہ سندھے کے بیٹے سری کان سندھے سے آدھو تھاکرے در گئے لیکن انہی سب چیزوں کے بیچ میں آدھر تھاکرے نے بھی میڈیا سے بات کیا جہاں پر آدھر تھاکرے کے دورہ بڑا گیم کھیلا گیا ہے اور انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کرسی منتری عبدالزتار کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے جیسے کہ اپڈیٹ آ رہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آدھر تھاکرے نے اس بیٹھک کو خود ہی رد کیا اور اس کے بعد بولا کہ وہ بیٹھک کرنے کے بجائے وہاں پر کسانوں سے بانس پر جا کر کسانوں سے بات چیت کریں گے کہا جا رہا ہے کہ کسی منتری عبدالزتار کے لیے یہ ایک بڑا تماشا ہوگا کیونکہ آدھر تھاکرے کسی منتری کے نرواشن چھیت میں کسانوں سے بات چیت کریں گے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دوں کہ آدھر تھاکرے نے ساتھ نومبر کو اورنگاباد کے سلوڑ میں بیٹھک کرنے کی بات کہی تھی اور ساتھ میں ہی بیٹھک کرسی منتری عبدالزتار کے سنسدی چھیت میں ہونی والی تھی اسی دن سندے سموک کے سانسے سری کانسندے نے بھی اسی بیدان میں بیٹھک کی بات کہی تھی جو کہ آدھر تھاکرے کی بیٹھک کے ٹھیک سامنے تھی اس کو لے کر سلوڑ نگر پریشت نے آدھر تھاکرے کو بیٹھک کے لیے انمتی دینے سے ہی انکار کر دیا مطلب کی یہاں پر آدھر تھاکرے کے دورہ سیدھے سیدھے اس ریلی کو رد نہیں کیا گیا بلکہ اس ریلی کو رد کرنے کے لیے ایک بڑا ریجن دیا گیا ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ آدھر تھاکرے کی اس ریلی کو انمتی نہیں دی گئی ہے وہ بھی سلوڑ نگر پریشت کے دورہ مطلب کہ سلوڑ نگر پریسر نے آدھی تھاکڑے کی بیٹھک کو منجوری نہیں دی ہے جبکہ وہیں تریقان سندھے کی ریلی کو منجوری دے دی ہے اب جیسے ہی اس بات کو لے کر نیوز جو ہے پبلک کے بیچ میں آئی اس کے بعد لگاتار سوال کھڑے ہونے سٹارٹ ہو گئے کہ کیا یہاں پر عبدالل ستار اور ان کے نیتا جو ہے اس بات سے ڈر گئے تھے کہ آنے والے ٹائم پر اگر وہاں پر دو کے دونوں ریلیاں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آدھی تھاکڑے کو زیادہ سمرتن مل جائے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگوں کے بیچ میں ایک الگ سندیش جائے گا سید اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے آدھی تھاکڑے کو یہاں پر بیٹھک کرنے کی انمتی نہیں دی جو بھی ہے لیکن یہاں پر جیسا کہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سلوڑ نگر پریشت کے دورہ ان دو کے دونوں لوگوں میں سے سریف اور سریف سری کان سندے کو بیٹھک کرنے کی انمتی دی گئی جبکہ آدھی تھاکڑے کو یہ بیٹھک کرنے کی انمتی نہیں دی گئی آدھی تھاکڑے کی بیٹھک سلوڑ کے ہم بیٹھ کر چوک پر ہونی تھی جبکہ سری کان سندے کی بیٹھک جیلا پریشت میدان پر آیوزیت کی جانی تھی چونکہ دونوں آدھار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اس لئے کانون اور بیوستہ کی سمجھتیا پیدا کرنے سے بچنے کے لیے آدھی تھاکڑے کی بیٹھک کی انمتی نہیں دی گئی آدھی تھاکڑے کو ان جگہوں پر بیٹھک کرنے کیلئے کہا گیا حالکہ آدھی تھاکڑے نے کہیں اور میٹنگ کرنے سے انکارت کر دیا اور میٹنگ کو ہی کینسل کر دیا آدھی تھاکڑے بیٹھک کرنے کے بجائے کسان باد کے کسانوں سے سنوات کرنے جا رہے ہیں آدھی تھاکڑے بیٹھک رد کر کر کے سوکھے کا جائجہ لینے جا رہے ہیں اور وہ بھی سیدھے کسانوں سے جا کر ملاقات کریں گے بائی دہ بے یہاں پر عادی تھاکرے نے ایک بڑا گیم کھیلا اور انہوں نے جو چیلنج ایکسپٹ کیا تھا انہوں نے ایک تو چیلنج ایکسپٹ کر کے سیدھا سیدھا عبدالستار کو یہ بتا دیا کہ وہ جو ہے ڈر نہیں رہے ہیں وہ ریلی کرنے کے لیے ریڈی ہیں اور ان کو جو ہے لوگوں کا سمرتن ملے گا دوسری طرف ان کی ریلی کو منجوری نہ دے کر اس ٹائم کے پریزنٹ ٹائم کی سرکار ایک نا سندھے کو اٹھے کی ہے مطلب کہ ایک نا سندھے اور دیوین پھرن ویچ کی ہے اور عبدالستار جو کے منطری پت پر ہیں انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا اور ان کو جو ہے چیلنج کیا تھا تو یہ جمعہ داری ان کی ہو جاتی تھی کہ ان کو جو ہے ریلی کے انمتی دلائی جائے لیکن یہاں پر ریلی کے انمتی گورنمنٹ کے دوارہ ہی نہیں دی گئی ہے جس کی وجہ سے آدھی تھاکرے ریلی نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بھی لگاتار سوچل میڈیا پہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو عبدالستار کو لگاتار لوگتوارہ سوال اٹھایا جا رہے ہیں ساتھ میں ہی بولا جا رہا ہے کہ پھر بھی آدھی تھاکرے نے ایک بڑا گیم کھیلا ہے اور وہاں پر بیٹھک کرنے کے بجائے جا کر عام پبلک سے جو عام کسان ہیں وہاں پر جن کو وہاں پر سوکے کے وجہ سے باڑھ کے وجہ سے جو پرولم سا رہی ہیں ان سب چیزوں پہ لے کر وہ جا کر کسانوں سے ملاقات کریں گے جس کی وجہ سے جو کریسی منتری ہیں عبدالستار جو کہ خود ایک کریسی منتری ہیں لیکن انہی کے نیرواشن چھت میں جا کر آدھی تھاکرے جب کسانوں سے بات کریں گے ان کی سمجھیاوں کو سنوں گے تو اس کی وجہ سے عبدالستار جو ہیں ان کی پرسانیاں کافی زیادہ بڑھ جائے گی عبدالستار کی نیرواشن چھت میں سوکے کا نرشن کریں گے ایک طرف ستار جو ہے سری کان سندے کے ساتھ منت سے بولیں گے تو دوسری طرف سری آدھی تھاکرے جو ہے کسانوں سے بات چیت کریں گے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ستار کے لیے کافی زیادہ پرسانی کھڑی کر سکتی ہے اور ساید اسی لئے آدھی تھاکرے نے ایک گیم پلان رچا ہے اور انہوں نے اس گیم پلان کو رچتے ہوئے سیدھے سیدھے ایک نہ سندے گھڑ کو گھیرنے کی کوشش کی ہے بائیدہ بے آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں مہاراسترہ میں اودھو تھاکرے یعنی مہاگھاڑی سرکار گری ہے اس کے بعد لگاتار آدھی تھاکرے جو ہے ایکٹیو ہیں اور لگاتار الگ لگ جنہوں پر جا کر ان کے دور پوری کوشش کی جا رہی ہے کسیوں سے نہ کو ایک بار پھر سے کس طرح سے مجبوط استطیق میں لائے جائے اس کے لئے آدھی تھاکرے سے لے کر ان کے پتا اودھو تھاکرے لگاتار کوشش کر رہے ہیں اور جو کی پچھلے کافی ٹائم سے لگاتار کسانوں سے جا جا کر ملاقات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہیں نہ کہیں کسانوں کو اپنی طرف کرنا بہت بڑی جروری چیز ہے اور اگر کسانوں کو اپنے ساتھ میں لے لیا تو آنے والے ٹائم پر الیکشن خاص کر بی ام سی الیکشن میں اس کا کافی زیادہ بینیویٹ ان کو مل جائے گا سید یہی ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے ہر جگہوں پر لوگ سے جا جا کر ملاقات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی جو ہے پارٹی کو اور سیو سینہ کو جو کی ابھی پوری طرح سے فریج کر لی گئی ہے اس کو پھر سے اپنے انڈر میں لے لیا جائے بائی دوئے آپ سب کا کیا اپنین ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آدھٹ تھاکڑے کو ڈر لگ گیا تھا اس ماملے کو لے کر اس لئے انہوں نے اپنی ریلی ادرد کی یا پھر عبدالسطار نے یہاں پر گیم کھیلا ہے اور جان بھوچ کر انہوں نے اس ریلی کو پرمیسن نہیں دینے دیا جس سے کی آدھٹ تھاکڑے جو ہے سیدھے سیدھے وہ سری کان سندھے کو چیلنج نہ کر سکیں اور ان کی ریلی کو جو ہے سمرتن جو ہے مل سکے آپ اپنا اپنی 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 کیا لگتا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں بگر مر جائیے گا